آئی سیسی نے ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ایر دوہزار اکیس کا اعلان کر دیا پاکستان کے تین کھلاڑی شامل جبکہ انڈیا کا کوئی بھی کھلاڑی شامل نہیں ٹیم آف دی ایر میں کون سے کھلاڑی شامل ہیں ٹیم آف دی ایر میں شامل کھلاڑیوں نے سال دوہزار اکیس میں کیا پرفارمس دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم آف دی ایر میں شامل کیا گیا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخری تاہر ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیس اس نے ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا انگلینڈ بنگلہ دیش اور سینلنکا کا ایک کھلاڑی شامل جبکہ اسٹیلیا کے دو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے تین تین کھلاڑی شامل ہیں اگر ہم بات کریں ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ایئر کے بارے میں تو جوز بٹلر، محمد رزوان، کافتان ہوں گے بابر آزم، ایڈم مرکرم، میچل مارش، ڈیوڈ ملر، ونیندو اسرنگا، تبریز شمسی، جوش حضلی ورڈ، مستفیزو رحمان اور شہین شاہ آفریدی شامل ہیں اگر ہم بات کریں ان کھلاڑیوں کے پرفارمس کے بارے میں تو انگلینڈ کے جوز بٹلر نے چودہ میچز میں 65 کی آوری سے 599 سکور کیے ہیں محمد رزوان نے 29 میچز میں 33 کی آوری سے 1326 سکور کیے جبکہ کافتان بابر آزم نے 29 میچز میں 37 کی آوری سے 949 سکور کیے ہیں ایڈم مرکرم نے 18 میچز میں 33 کی آوری سے 527 سکور کیے جبکہ مچل مارچ نے 21 میچز میں 627 رانس کے ساسا 8 وکٹیں بھی آسل کی ہیں ڈیوڈ ملہ نے 17 میچز میں 47 کی آوری سے 37 سکور کیے ہیں ونیندو اسرنگا نے 20 میچز میں 36 وکٹیں آسل کی ہیں اور 7 میہیں 196 رانسکور کیے ہیں جبکہ تبریز شمسی نے 22 میچز میں 36 وکٹیں آسل کی ہیں جوش حضلی ورڈ نے 15 میچز میں 23 وکٹیں آسل کی ہیں مستفیزو رحمان نے 20 میچز میں 28 جبکہ شاہین شاہ آفیدی نے 21 میچز میں 23 وکٹیں آسل کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آکے ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی